موسیقی چناؤ آیوک کی ٹیم راجنیتک دلوں کی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کرے گی اس کے بعد شام سوا چھے بجے ڈی ایم اور نوڈل ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوگی 29 دسمبر کو ڈی ایم پولیس کمیشنر اور اس پی کے ساتھ آیوک بیٹھک کرے گا اس کے بعد 30 دسمبر کو آیوک مکھ سچیو اور ڈی جی پی کے ساتھ بیٹھک کرے گا 30 دسمبر کی ہی دو پہر سی ای سی پریس کانفرنس کریں گے چنڈگر نگر نگم چناؤں میں عام آدمی پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری ہے نگم چناؤں میں آپ کو سب سے زیادہ 14 سیٹیں ملی وہیں بی جے پی کو بارد جبکی کانگریس کو 8 سیٹیں ملی نگم چناؤں کے نتیجوں کے بعد آپ نیتا راگو چڈھا نے کہا کہ چنڈگر تو جھاکی ہے پنجاب میں ابھی پکچر باقی ہے راگو چڈھا نے کہا کہ چنڈگر میں آپ کے جیت سے صاف ہے کہ پنجاب کے جنتہ عام آدمی پارٹی کی اگوائی میں بدلاؤں کے لیے تیار ہے حالانکہ نگم چناؤں میں ووٹ پرتیشت کی بات کریں تو کانگریس کو سب سے زیادہ 30 فیزدی کے قریب ووٹ ملے ہیں پنجاب ویدھان سبا چناؤں کو لے کر بی جے پی کا گھڑ بندن آپچارک طور پر فائنل ہو گیا ہے اب بی جے پی کیپٹن امریندر سنگھ اور سکدیف سنگھ دھنسا کی پارٹی کے ساتھ پنجاب کے چناؤی میدان میں اترے گی گریہ منطری امیت شاہ نے پہلے کیپٹن امریندر سنگھ کے ساتھ بیٹھا کر سیڈ بٹوارے کو لے کر چرچا کی اس کے بعد سکدیف سنگھ دھنسا سے سیڈ شیئرنگ پر بات ہوئی گھٹ بندھن تیہ ہونے کے ساتھ بی جے پی نے پنجاب میں چناؤی ابھیان کی بھی تیاری کر لی ہے پی ام نریندر مودی پانچ جنوری کو پنجاب میں پہلی جن سبھا کریں گے پردھان منطری نریندر مودی نے سنبھار کو ہیماچل پردیش کو گیارہ ہزار کرو روپے کی پر یوجناؤں کی سوغات دی ہیماچل سرکار کے چار سال پورے ہونے پر منڈی میں بھویہ کارکرم کا آیوجن کیا اس دوران اشاروں میں کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے پی ام مودی نے کہا کہ ہر دیش میں الگ الگ وچاردھارائیں ہوتی ہیں لیکن آج ہماری دیش کے لوگ سپشت طور پر دو وچاردھاروں کو دیکھ رہی ہیں ایک وچاردھارہ ولم کی ہے اور دوسری وکاس کی پی ام نے کہا کہ ولم کی وچاردھارہ والوں نے پہلوں پر رہنے والے لوگوں کی کبھی پرواہ نہیں کی رائپور کی دھرم سنسد میں مہاتمہ گاندھی کو اپشبد کہنے والے کالی چرن کے خلاف کیس درج ہو گیا ہے اس بیچ آج تک سے باتچیت میں چھتیزگار کے مکہ منتری بوپیش بگھیل نے کہا کہ چناؤں کے موسم میں سازش کے تحت ماحول خراب کیا جا رہا ہے بوپیش بگھیل نے کہا کہ اس معاملے میں جو کوئی بھی دوشی ہے اس کے خلاف سخت کا روائی کی جائے گی کانپور کے ایتر کاروباری پیوش جین کو کوٹ نے چودہ دنوں کے نیا ایک ہیجاست میں بھیج دیا ہے جانکاری کے مطابق چھاپ اماری میں کروڑوں کی ٹیکس چوری پکڑ میں آئی ہے ان پر جی ایس ڈی کی دھارہ ایک سو بتیس اے لگائی گئی ہے وہیں چھاپ اماری میں ایک سو پچھتر کروڑ روپے کیش اور تیز کیلو سونا بھی بنامت ہوا ہے دلی میں کوروڑوں کی سنکرمنٹ کے معاملے تیزی سے بڑھ رہی ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں دلی میں کوروڑوں کی تین سو اکاتیس نئے کیس سامنے آئے اور ایک مریض کی موت ہو گئی اب دلی میں کوروڑوں کی ایکٹیف کیس بار کر ایک ہزار دو سو نواسی ہو گئی ہیں راجدھانی میں بیتے ایک ہفتے میں کوروڑوں کے معاملوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اس سے پہلے رویوار کو کوروڑوں سنکرمنٹ کے دو سو نبے معاملے سامنے آئے تھے جو سوموار کو تین سو کے بھی پار پہنچ گئے دیش میں پندرہ سے اٹھارہ سال کے عمر کے بچے ایک جنوری سے کووین ایپ پر ریجسٹریشن کر رہا سکیں گے کووین پلیٹ فارم کے چیف ڈاکٹر آرز شرما نے بتایا کہ دسویں کا آئی ڈی کارڈ بھی ریجسٹریشن کے لیے آئیڈنٹیٹی پروف مانا جائے گا ایسا اس لیے کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس کے پاس آدھارکار یا پھر کوئی دوسرا پہچان پتر نہیں ہوگا اس کے علاوہ ماتھا پیتہ کے فون نمبر سے ریجسٹریشن ہو جائے گا ممبئی میں کوروڑوں کے بڑھتے کیس چنتہ بڑھانے لگے ہیں سومبوار کو ممبئی میں کوروڑوں کے آٹھ سو نو کے سامنے آئے اس کے ساتھ چوبیس گھنٹوں میں کوروڑوں سنکرمان کے چلتے تین مریضوں کی موت بھی ہو گئی اب ممبئی میں کوروڑوں کے ایکٹیف کیس بڑھ کر چار ہزار سات سو پینسٹھ ہو گئے ہیں اس ویج بی ایم سی کے ایڈیشنل کمیشنر سوریش کاکاری نے اعلان کیا ہے کہ ممبئی میں اکتیس دسمبر تک جتنے بھی لوگ کوروڑوں سنکرمیت پائے جائیں گے سب ہی کی جینوم سیکوینسنگ کا رائے جائے گی انہوں نے کہا کہ یہ پتہ لگانے کی کوشش ہوگی کہ ممبئی میں کوروڑوں کے معاملے اومیکرون ویریانٹ کی وجہ سے تو نہیں بڑھ رہے کوروڑوں کے بارتے معاملوں کے بیچ کیرل سرکار نے بھی سختی شروع کر دی ہے کیرل سرکار نے تیس دسمبر سے دو جنوری تک نائٹ کرفیو لگانے کا اعلان کیا ہے نائٹ کرفیو رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک رہے گا کیرل میں کوروڑوں کے ساتھ اومیکرون ویریانٹ کے کیس بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اب تک یہاں اومیکرون ویریانٹ کے ستاون کیس سامنے آ چکے ہیں رج میں کوروڑوں کے اومیکرون ویریانٹ کے کیس آنے کے بعد اتراخن سرکار نے بھی نائٹ کرفیو لگانے کا اعلان کیا ہے اتراخن میں رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو رہے گا اس دوران کسی کو بھی بینہ کام کے نکلنے کی مناہی ہوگی اترا کھڑ میں اومیکرون ویریانٹ کے اب تک چار کے سامنے آ چکے ہیں سواست منترالے نے کورونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز کو لے کر گائیڈ لائن جاری کر دی ہے سواست منترالے کے اور سے جاری گائیڈ لائن کے مطابق سواست کرمیوں اور ساٹھ سال سے عدد عمر کے لوگوں کو دس جنوری سے بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی اس کے لیے ضروری ہوگا کہ سمبندھت ویکسین کو ویکسین کی دوسری ڈوز لگے انتاریس ہفتے کا سمیں بیٹھ چکا ہے راجستان کے جھالاوار میں ایک پتی نے پتنی سے تنگ آ کر زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی معاملہ بھالتا تھا ناک شیطر کا ہے جانکاری کے مطابق یوک کی کچھ مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی مہیلہ پر پتی نے پاریواری کلہ کا آروپ لگایا ہے خودکشی کی کوشش سے پہلے پتی نے ویڈیو بنایا اور اپنی جان دینے کی وجہ بھی بتائی تھی یوک کا آروپ تھا کہ پتنی کے شکایت کرنے کے بعد بھی پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا یوک کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے پتنہ کے رانی طالب کے پاس بھیشن سڑک حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق این ایچ انتالیس پر تیز رفتار کار کا ٹائر پھٹا اور کار ڈیوائر سے ٹھکرا کر سڑک کنارے کھائی میں جا گیری حادثے میں تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ گم بھی روپ سے گھال ہوئے ہیں مدھے پردیش کے ان دور میں بس کنڈکٹر سے جان لیوہ مارکیٹ کے بعد کنڈکٹر کی سندگ پریستیتیوں میں موت ہو گئی جانکاری کے مطابق بس کنڈکٹر کا اپنے ہی سٹاف کے کچھ لڑکوں سے ویواد ہوا تھا ویواد بڑھا اور مارکیٹ میں کنڈکٹر گھائل ہوا تھا کنڈکٹر کو اسپتال لے جائے گیا تھا جہاں پراتھمک اپچار کے بعد اسے گھر بھیج دیا گیا تھا مگر گھر میں سندگ پریستیتیوں میں کنڈکٹر کی موت ہو گئی پولیس اب معاملے کی تفتیش کر رہی ہے ریانہ کے حسار میں ایک بائیک پر تین یوہکوں کا جلا ہوا شم ملنے سے ہر کم مچ گیا پولیس کے مطابق دلی بائیک پاس پر سڑک حادثے میں تینوں کی موت ہوئی حادثے میں بائیک پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی شاو بھی جلے ہوئے ملے ہیں مگر یوہکوں کے پریجنوں کا عارف ہے کہ یوہکوں کی ہتھیا کر کے شاو کو جلانے کی کوشش کی گئی پولیس نے شاو کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور آگے کی تفتیش کر رہی ہے نوبل شانتی پرسکار ویجیتا اور کیپ ٹاؤن کے پورو آرچ بیشپ ڈیسمن ٹوٹو کا ایک جنوری کو انتیم سنسکار ہوگا ڈیسمن ٹوٹو کا 26 دسمبر کو 90 سال کے عمر میں ندھن ہو گیا تھا دنیا بھر کے راج نیتا انہیں ڈیسمن ٹوٹو کے لیے شوک سمویدنائیں بھیجی سومالیا کے راستفتی محمد فرما جو نے برشتہ چار کے معاملوں کو لے کر پردھان منطری محمد حسین روبل کو پت سے ہٹا دیا پی ایم کے خلاف زمین قبضانے کو لے کر برشتہ چار کے انعارفوں کی جانت جاری ہے میرمار کے ایک عدالت نے سطح سے بے دخل نیتا آنگ سان سوکی کے خلاف دو آروفوں پر فیصلہ ٹال دیا سوکی پر آدھیکاری پرکیریاؤں کا پالن کیے بغیر ووکی ٹوکی رکھنے کا آروف لگا تھا سینہ نے سوکی سمیت نیشنل لیگ فور ڈیموکرسی کے شرش سردستیوں کو گرفتار کر لیا تھا پرمانو سمجھ ہوتے کو لے کر ویانہ میں امریکہ کے ساتھ باتچیت کو پھر سے پٹری پر لانے کے لیے ایران نے شرط رکھی کہا پہلے امریکہ اور اس کے صحیحوں گی دیش کروڈ آئل کا نریات کرنے کی چھوٹ دے امریکہ میں کورونا مہماری کے چلتے ماری گئے لوگوں کا آنکھڑا آٹھ لاکھ تیس ہزار کے پار پہنچ گیا ہے اب تک پانچ کروڑ 32 لاکھ سے زیادہ لوگ سنکرمت ہوئے ہیں امریکہ کے کئی شہروں میں تیزی سے کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں امریکہ میں کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں